بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رحم والا ہے ہم نوائس ان دا انوائرمنٹ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں ہم روٹ ورڈز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر آپ کو کمنٹس دینے ہو تو آپ آکستان ہوم سکول کا فیس بک پیج استعمال کر سکتے ہیں A root word is a real word and you make new words from it by adding prefixes and suffixes جو root word ہوتا ہے وہ real word ہوتا ہے آپ یا تو اس سے پہلے prefix add کر سکتے ہیں یا اس کے بعد suffix add کر کے new words بنا سکتے ہیں جیسے for example clear is a root word آپ un لگائیں گے تو unclear بن جائے گا clearly اور cleared اسی طرح ایک اور example دیکھتے ہیں جیسے act is a root or base word prefix آپ نے re لگایا اور ion suffix لگایا تو یہ بن گیا reaction تو پیارے بچوں ہم یہ question answer کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے ہمارا رب کون ہے کیونکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو پہلی منزل پہ ہمارے سے سوال پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے کیا آپ اپنے رب کو جانتے ہیں میرا اور آپ کا رب وہ ہے جس کو نہ انگاتی ہے نہ نیز جو ہمارا خالق ہے مالک ہے اور اس نے اپنے نبی کے اوپر ایک بہت بڑی برکت والی کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اکل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں پیارے بچوں میں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ جائے ہمارا رب کیسے ہے وہ ہمارے سے کیا چاہتا ہے اور اس نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجائے تو آج کا ہمارا ورڈ جو ہے construct construct is a verb build or make something کسی چیز کو تعمیر کرنا specially کسی building کو they plan to construct a house انہوں نے ایک گھر بنانے کی منصوبہ بندی کی اس کو اگر ہم سنٹیمز میں use کرتے ہیں ہم اسے construction noun ہے ہم نے construct کے آگے شن لگایا the action of building something اور construction of the new building will begin in the spring spring میں موسمیں بہار میں نئی building کی construction شروع ہوگی پھر constructive adjective ہے beneficial purpose فائدہ ماند کوئی چیز فائدہ ماند ہونا اسے constructive کہتے ہیں جیسے as a constructive thinker he did little مصبت سوچ رکھنا بھی ایک فائدہ ماند چیز ہے constructive thinker مصبت سوچ رکھنے والوں کو کہتے ہیں constructor جو ہے وہ بھی noun ہے a person or company that builds designs or makes something وہ لوگ جو design بناتے ہیں چیزیں بناتے ہیں building بناتے ہیں he want to become a constructor and civil engineer آپ کو پتہ ہے کہ constructor بننے کے لئے civil engineering میں degree لینی پڑتی ہے پھر ہے constructional تعمیر آتی ہے یہ بھی adjective ہے relating to the construction of buildings roads etc. وہ چیزیں جن کا تعلق construction سے ہوتا ہے ان کو constructional کہتے ہیں اور these are the constructional accessories آپ کو پتہ ہے کہ construction کے لئے بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے accessories ان کو کہتے ہیں جیسے machine pipes اور fittings اور ایک ہے constructivism ایک ہے تعمیری پن learning تعمیری پن جو آپ کا پہلے سے علم ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو build کیا جاتا ہے people are actively making associations in order to objective in learning اور new learning is compared to prior knowledge what are applications of constructivism constructivism کی practical applications بھی ہیں اس میں active learning لرننگ کیونکہ جو problem centered learning اس کو کہتے ہیں student centered learning ہوتی ہے most rated by subjects relevant to them جیسے employment اور life جو آپ life میں کرنا چاہتے ہیں اسے related ہوتی ہے تو اس میں involvement کی ضرورت ہے پھر under construction کہتے ہیں زیر تعمیر refers to building structure or project that is unfinished but actively being worked on جو بھی پورا نہ ہو لیکن اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہو تو the bridge was still under construction جو bridge ہے وہ ابھی تک under construction ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اسے تعمیر کیا جا رہا ہے تو ہم ہم بہت سارے